موسیقی مقصود نشیستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی ان سب فیصلوں کا اعلان عطا دارت جو کہ انفرمیشن منسٹر ہے انہوں نے اپسے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں کیا اور ایک بھونچال آ چکا ہے اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے یہ کیا ممکن بھی ہوگا یا نہیں آج کی وی لاغ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت پر پبندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہے اور پی ٹی آئی پر پبندی کیا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے اور عمران خان پر آرٹیکل سکس کتنا وائبل ہو سکتا ہے عمران خان عارف علوی کے حوالے سے تو سب سے پہلے جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ایک حق ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر کیجئے گا جناب عطا تارر نے ابھی بامشل خبر دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے چار فیصلے کیے ہیں اس میں سے بڑا فیصلہ کہ جی ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو حکومت کی ہمیلییشن ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے گیارہ رکنی بینچ یعنی تیرہ رکنی بینچ میں سے گیارہ ارکان نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی اس پر اپیل کرے گی یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی تھی ہم سمجھے یہی بریکنگ نیوز ہے لیکن اس کے فوراں بعد انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے حوالے سے پبندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ بہت بڑی ایک خبر تھی پی ٹی آئی کے پبندی کی پہلے بھی باتیں ہوتی رہی مگر یہ بات حکومت کی طرف سے بقاعدہ فیصلہ کر کے وزیر اطلاعات کا کہنا ہے بہت بڑی بات تھی اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ملک کے ساتھ کھلوار ہو چکا ہے اب نو مور ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان آگے نہیں جا سکتے یہ ایک بڑی شوکنگ خبر تھی جس پر صحافیوں نے بھی بڑے سخص سوالات ان سے کیے کہ یہ کیا ممکن ہوگا اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس پر ہوم ور کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کریں گے ہم ہر صورت میں اور اس کو لے کر جائیں گے انہوں نے پھر حوالے جو دیئے انہوں نے کہا فورن فنڈنگ کیس بنا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کمیشن کا اس کے خلاف کسی فورم پر اپیل نہیں کی گئے تو ہمارا کیس بڑا سالٹ ہے کہ ان کو فورن فنڈنگ ملتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا تھا آئی ایم ایف کو خط لکھ کے کہا گیا پاکستان کو انداد نہ دی جائے گو کہ ان لفظوں میں یہ نہیں کہا گیا تھا لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ خط تھا آئی ایم ایف کو کہ جی پاکستان میں جب تک کہ گارنٹیز نہ دی جائیں جمہوریت کی اور یہ وہ تو انداد نہ دی جائے تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک کیس ہے فٹ کیس ہے اور پھر نو مئی کے حوالے سے بھی ہے کہ جی توڑ پھوڑ ہوئی اور جس طرح کیا گیا تو اب پی ٹی آئی پہ ببندی لگائی جائے کچھ دن پہلے سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ جی پی ٹی آئی پہ ببندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کوئی آپشن نہیں بچے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر کیا اسٹیبلشمنٹ ہار گئی ہے جو سپریم گورد کا فیصلہ تھا بظاہر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا اور اس کے جو فیوچر پلانز ہیں اس کے حوالے سے تو اب یہ آیا ہے اور ظاہر اتا تارہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہی میں بات کر رہے تھے کیونکہ یہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں کیا ہو گئے بہت ہی ایکسٹریم سٹیپ ہے جو کہ کیا گیا اس سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں عمران خان صاحب کے دور میں ٹی آئی پی پہ بندی لگانے کی بات کی گئی تھی اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک ڈیکلیریشن بھی جمع کروایا گیا تھا جو پولیٹیکل پارٹیز ایک دوہزار دو کے تیہ لیکن یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ٹی آل پی کے ساتھ حکومت کے ریاست کے معاملات تیہ ہو گئے تھے تو وہ بات آگے نہیں بڑی تھی مگر پاکستان میں ایک سیاسی جماعت پر پبندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہے یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گا اور ماضی میں بھی سیاسی جماعت پر پبندی آئید کی جا چکی ہیں اور قوانین اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ایک سابق صدر یاسین آزاد نے وائس آف امریکہ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ کسی سیاسی جماعت پر ملک میں دہشتگردی پھلانے کا الزام ہو یا خلاف قانون کام کرتی ہو تو وفاقی کابینہ اس بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رپورٹ طلب کرتی ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکمت سیاسی جماعت کے رہنماؤں و کارکنوں پر درد دہشتگردی کے کیسز کا جائزہ لیتی ہے اور شواہد کی روشنی میں تفصیلی رپورٹ یعنی سیاسی جماعت پر بندی کے لیے چار شیٹ مرتب کرنا ہوتی ہے پوری چار شیٹ لگائی جاتی ہے وفاقی حکومت چونکہ اس میں خود فریق ہے تو اس دفعہ چار شیٹ لگانا اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وفاقی کابینہ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو پھر کابینہ پر بندی کی منظوری دیتی ہے اور یہاں تک بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ظاہرہ وفاقی کابینہ کنونسڈ ہے اور سارے ہی منظوری دے دیں گے تو پابندی یہاں تک کا مرحلہ ہو جائے گا یہ معاملہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی جا سکتا ہے اب سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی حکومتی اتحاد اکثریت میں ہیں اگر پی ٹی اے پی بس پارٹی ساتھ دیتی ہے وہ بھی ایک مشکل کام ہوگا کیونکہ جو سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت پر بندی لگاتی ہے اس کی سیاست کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اب نون لی کا یہ فیصلہ خود نون لی کے کئی لوگ بھی کریٹسائز کر رہے ہیں اچھا وہاں سے بھی منظوری ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ وزارت داخلہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن آئے گا کہ جی فلان جماعت پر بندی آئیت کر دی ہے اس کیس میں یعنی پی ٹی آئی پر بندی آئیت کر دی گئی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا بھی اس میں کردار آتا ہے کہ اگر وہ پارٹی الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے اور اس کے کچھ ارکان اسمبلی کے ممبر ہیں تو الیکشن کمیشن کو جب یہ فیصلہ جاتا ہے نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن ان ممبرز کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے یعنی اگر پی ٹی آئی بہن ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے تمام ممبرز جو اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں وہ سب ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اور اسمبلی سے فارغ ہو جائیں گے تاہم آپ کو پتا ہے کہ اس فیصلے کے لیے سپریم کورٹ کے انڈورسمنٹ چاہیے ایک سپیسیفائیڈ ٹائم پریئیڈ میں ایک ماہ یا تین ماہ میں ابھی دیکھ نہیں سکا جلدی میں قانون ان اس وقت کے دوران دوران ہی سپریم کورٹ کی طرف سے اس فیصلے کو انڈورس کرنا ہوتا ہے ادروائز یہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ اس وقت آپ کو پتا ہے تیرہ رکنی بینچ جو بیٹھا تھا اس کی مجارٹی کدھر تھی گیرہ رکنی بینچ نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک ویلڈ جماعت ہے الیکشن کی پیشن نے اس فیصلے کو غلط سمجھا اور ان کی جو سیٹیں جنہوں نے ڈیکلیشن جمع کرائے تھے اس حوالے سے تو سب یونانیمس تھے کہ ان کو سیٹیں وہ ملنی چاہیے یعنی وہ انتالیس سرکان اس میں قاضی فائزہ بھی شامل تھے اب کیا سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی اور انڈورس کرے گی کہ پابندی لگائے حکومت کا کیس پہ بھی ریپینڈ کرتا ہے لیکن سپریم کورٹ کی بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس میں سپریم کورٹ اس پابندی کو انڈورس نہیں کرے گی تو پھر یہ خواب حکومت کا شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یعنی یہ کام جو پابندی لگانے کی حد تک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بہت بڑی رکاورت سپریم کورٹ ہوگی اور یہ بات کہنا آسان ہے اگر ٹیل پی جیسی جماعت پابندی نہیں لگ سکی تو کیسے پابندی لگ سکتی اس بارے میں کافی یعنی کہ اس بارے میں کافی ڈاؤٹس ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا البتہ دوسرا کیس جو انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ وزیراعظم جو اس وقت کے تھے عمران خان جو دوہزار بائیس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی اسمبلی توڑ دی تھی پرائیم نیسٹر نے اور صدر نے اس پہ سائن کیے تھے تو اس وقت کے وزیراعظم عمران خان جو قاسم سوری ڈپٹی سپیکر تھے قوم اسمبلی کے اور جنہوں نے کہا تھا کہ جی تحریکت میں اعتماد کو میں نہیں مانتا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس کو دسمس کرتا ہوں وہ اور آرے فلوی جو کہ صدر تھے اور جنہوں نے عمران خان جو وزیراعظم ان کو آیا تھا جی اسمبلی ریزول کر دیں انہوں نے ریزول کر دی تھی یہ سب ان کے خلاف آرٹیکل سکسی کروائی کی جائے گی اس حوالے سے اعتاہ رہے نے کہا کہ بڑا فٹ کیس ہے سپریم کورٹ خود ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ انہوں نے جو کام کیا تھے ان تینوں حضرات نے وہ غیر آئی نہیں تھا اس حوالے سے کیس میں جان ہے ایک اس حد تک سائفر کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ سائفر کے حوالے سے جو ملکی راز ہیں ان کو باہر کیا حالانکہ سائفر کے اس میں عمران حان بری ہو چکے لیکن جو اعتاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سائفر کے اس کو بھی حکومت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور سپریم کورٹ میں یہ دیکلریشن اور یہ کیس بھی جائے گا کہ جی ان تینوں کے خلاف آرٹیکل سکسی کروائی کی جائے اس کے حوالے سے بھی پارلیمنٹ کی منظوری لینا ہوتی ہے اور پارلیمنٹ میں ظاہر ہے ان کی ایک صریعت ہے تو یہ کام بھی آسان ہے اور اس کیس میں پھر بھی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہو سکتے ہیں جبکہ جو دوسرا کیس ہے اس میں اتنا آسان نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پورا طریقہ کار ہے تو یہ جناب یہ دو بڑی چیزیں ہیں تیسرا ہے جی کہ سپریم کورٹ میں نظر سانی کی درخواست دیں گے سپریم کورٹ میں نظر سانی کی ظاہرہ درخواست دے سکتی ہے حکومت کا حق ہے مگر اس میں بھی کتنا ریلیف ملے گا یہ کیونکہ جو باقی جماعتیں ہیں اور جو ججیز کے نوٹس ہیں ریمارکس ہیں اور جو اس کے بعد جو اختلافی نوٹس بھی لکھیں اس کے مطابق بھی یہ کافی مشکل ہوگا کہ ججیز اپنی رائے سے رجوع کریں اور جن جن ججیز نے فیصلے دی ہیں وہ رجوع کریں ہاں جو پندرہ دن دینے کا وقت کیا گیا تھا اور جن لوگوں نے ڈیکلریشن فارم جمع نہیں کروای تھے جن پارٹیز نے اپنے ٹکٹ نہیں دیے تھے ان کو ارکان کو جو اکتالیس کا ہے اس کی حد تک یہ بات بہت زیادہ آپ قانونی مائرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہاں سے نکالی گئی آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی دوبارہ سے الیکشن کمیشن ان کو ٹائم دے گا یہ ٹائم دوبارہ دینا آئین کو ری رائٹ کرنے کا مطلب ہے تو اس وعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا تبلے جنگ بج چکا ہے سٹیکس بڑے ہائے ہو چکے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹائی کی جنگ میں اب آخری شارٹس کھیلے جا رہے ہیں اسکیلیشن لیڈر پہ جتنا ہوتا نا جنگ میں ایک کسی نے مارا پھر دوسرے نے مارا پھر آگے بڑھایا پھر اور آگے بڑھایا تو یہ جو اسکیلیشن جتنی آگے جا چکی ہے یہ جنگ اب کسی حتمی نتیجے پر ہی منتج ہوگی اور اللہ کرے پاکستان کے لیے اس میں کوئی خیر کا پہلو ہو یہ ایک بڑی خبر تھی میں نے کہا کہ آپ کو اس کے حوالے سے کچھ بیک گراؤن اور کچھ انفرمیشن دی جائے جو آپ کو اس میں بہتر لگے گی کہ وہ کیا یہ ممکن بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا ماضی میں کب کب کس سیاسی جماعت پر بندی لگانے کی کوشش کی گئی اور ٹی ایل پی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹی ایل پی اس وقت فیضاباد میں دھنا دے کے بیٹھی ہے اس حوالے سے حکومت بڑی نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے روڈز بند ہیں اور لوگوں کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں آج تفاتر آنے میں ہمارے ہی کئی ساتھیوں کو اتنی مشکل لی ہے کہ پیدل بھی آنا پڑا ہے تو یہ روڈز بند کرنا چاہے اسرائیل کے خلاف ہوئے کسی کے خلاف اپنے مسلمانوں پہ تو عرصہ حیات تنگ نہیں کرنا ہوتا حکومت سے مطالبہ بھی کوئی جائز ہو سکتا ہے لیکن ٹی ایل پی نے جو پورا فیضاباد چوک بند کیا ہو اس میں جنوان شہروں میں زندگی کے معاملات تقریباً مطل ہو کر رہے گئے یہ چیز پہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی پہ بات کریں گے ایک ڈی اے جی کی ویڈیو بھی آئی جس میں وہ ان کے ساتھ مل کر نعرہ بھی لگا رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایشو ہے جس پہ ڈسکس کیا جائے گا اور اس میں پتا چلے گا کہ یہ کس اس کے پیچھے کون ہے اس کے حالے سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی مقاصد نہیں ہے مگر ٹی ایل پی کا نام جب آتا ہے اور جب اسٹیبلشمنٹ کا نام آتا ہے تو پھر لوگ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ بازی کا درنہ آپ کو پتا ہے نا جس میں جسیس فائز عیسیٰ صاحب نے ہی ان کے خلاف ایک ورڈک دی تھی تھزا بات جج میں جس پر آج تک پوری طرح آمند نہیں ہو سکا تو یہ تین خبریں تھیں میں نے کہا آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں آپ تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے آج کا سچ